السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بیحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفذه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحبلنا من لدنک رحمة انکا انت الوهاب اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علم والحمدللہ على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں یہ محض اللہ کا کرم ہے اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیسری تراویح کے اندر تیسرا پارہ اللہ نے آپ کو اور مجھے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے پارے کا نام تلکر رسل ہے ایک سو پچیس آیتیں اس پارے میں موجود ہیں دو عظیم صورتیں اس پارے کا حصہ ہیں پہلی صورت سور بقرہ کا اختتام ہے تتمہ ہے اکمال ہے مکمل ہے تیس پر چار آیتیں سور بقرہ کی ہیں اور دوسری صورت سور آل عمران کی ہے نوت پر ایک آیتیں سور آل عمران کی ہیں دونوں صورتیں مدنی ہیں اس کے اندر احکامات موجود ہیں اور دونوں صورتوں کو ملا کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ملا کر فضیلت بیان فرمائی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص سور بقرہ اور سور آل عمران کی تلاوت کرے گا ملا کر جو شخص سور بقرہ اور سور آل عمران کی تلاوت کرے گا یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جھگڑا کریں تحاد جانی ان اہلیہم تحاد جانی ان اہلیہم پڑھنے ملایا نبی کریم star علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو ملا کر بقرہ سور بقرہ اور سور آل عمران کو اللہ کے نبی نے نام بھی دیا زہرا وین کا مدیشتہ سال آپ کو اگر یاد ہے تو میں نے یہ حدیث تو مارے سامنے بیان کی تھی دونوں صورتوں کو ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا ہے سور بقرہ اور سور آل عمران کو زہرہ وین زہرہ وین کہتے ہیں دو پھول سبحان اللہ دو نور روشنی جسے کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ فاطمت الزہرہ فاطمت الزہرہ دونوں صورتوں کو ملا کر زہرہ وین کہتے ہیں الحمدللہ آج ایک صورت کی تیس پر چار آئیتیں دیکھئے ہماری نصیب دیکھئے اور دوسری صورت کی نبت پر ایک آئیتیں آج کی ترابعہ میں اللہ نے دونوں صورتوں کو ایک ساتھ ہمیں سننے کی توفیق اطاف فرمائی ایک سو پچیس آئیتوں کا یہ پارہ ہے بے شمار حکامات اس پارے کے اندر موجود ہیں بے شمار باتیں اللہ پاک نے اس پارے میں بیان فرمائی ہیں آغاز آپ جیسا جانتے ہیں ایک نبی کی فضیلت دوسرے نبی پر ہے یہ ایک پیغمبر کو اللہ نے دوسرے پیغمبر پر فضیلت دی ہے جسے ایک لفظ میں اگر میں اور آپ کہیں تفضیل انبیاء اچھے لفظوں میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تفضیل انبیاء نبیوں کی فضیلت ایک نبی کی دوسرے نبی پر آغاز یہاں سے ہوتا ہے آیت القرصی کون نہیں جانتا اس مجلس کے اندر آیت القرصی کی فضیلت کیا ہے دو سو پچاس پر پانچویں آیت ہے سور بقرہ کی دو سو پچاس پر پانچویں آیت آیت القرصی آج کی نماز تراوی کے اندر ہے جس کے بارے میں خود نبی نے فرمایا سارے قرآن کی سب سے عظیم آیت اگر کوئی ہے وہ آیت القرصی ہے آج کی نماز تراوی کے اندر کسی بھی انسان کو زبردستی سے زبردستی سے اسلام میں نہیں لیا جائے گا اسلام زبردستی سے نہیں پھیلا ہے آج کی نماز تراوی میں ہے کسی کو جبر نہیں کیا جائے گا زبردستی نہیں کی جائے گی کہ تو مسلمان ہو جا آیت نمبر دو سو پچاس پر چھے بڑی اہم آیت ہے آج کے اس زمانے کے اندر دشمن جو ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں اس کے مطابق یہ آیت کریمہ لا اقراحہ فدین جو بڑی بہترین آیت ہے نماز تراوی کا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام نمرود کا دربار ان دونوں کا آپس میں مقالمہ کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں مقالمہ مقالمہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا دربار نمرود ابراہیم سے سوال کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بارے میں جواب دیتے ہیں اللہ کون ہے مارنے والا جلانے والا وہ کمبخت بے وقوف نادان جاہل وہ بھی کسی کو نادان کو مار کر اور معصوم کو اٹھا کر مار دیتا ہے اور جو قاتل ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے پھر ابراہیم کا وہ کہنا میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے اگر تو معبود ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا آج آپ نے نماز تراوی میں یہ بہترین آیتیں سنی ہے عزیر علیہ السلام کا ذکر آیا ہے سو سال تک عزیر مردہ رہے اس کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اللہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے چار پرندوں کو کٹ کر ان کے تمام آجاہ کو ملا کر پھر اللہ نے اسے زندہ کیا اور کہا ایسے ہی میں دوبارہ زندہ کروں گا اس کے بعد تقریباً پندرہ آیتیں دو سو ساٹھ پر ایک سے لے کر دو سو ستر پر پانچویں آیت تک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں احسان چطلاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے سارے خرچ کرنے کی حکامات کیسے اللہ کے راستے میں دینا ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آج کی نماز ترابی میں ہے بڑی بڑی آیتیں وعید والی آیتیں عذاب والی آیتیں ہمارے جسم کو جھنجوڑنے والی ہماری روح کو جھنجوڑنے والی سود کے بارے میں انٹرسٹ کے بارے میں پانچ آیتیں آج کی نماز ترابی کے اندر موجود ہے اعلان جنگ ہے اللہ نے خوب اعلان کیا ہے جو بھی سود میں ہے وہ میرے سے جنگ لننے کے لئے تیار ہو جاؤ نماز ترابی میں ہے آج جو بھی سود کا کاروبار کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ نماز ترابی کے اندر ہے سارے قرآن کی آخری آیت نزول کے اعتبار سے پہلی آیت اقراب اسم ربک اللہ خلق آخری آیت آج کی نماز تراوی میں ہے سارے قرآن کی سب سے لمبی آیت آج کے نماز تراوی کے اندر ہے اور آخری کی دو آیتیں اللہ کے عرش کے خزانے سے جو آیتیں اتری ہیں آج کے نماز تراوی کے اندر ہے اسی پر تین آیتیں سورہ آل عمران کی ایک ہی قبیلے کو سمجھانے کے لیے ایک وفد آیا تھا ایک ٹیم آئی تھی ایک جماعت آئی تھی نبی کے سامنے نجران کی مقام سے عیسائیوں کی جماعت تھی ان کو سمجھانے کے لیے اسی پر تین آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہے نبوت پر ایک آیتوں میں اسی پر تین آیتیں عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے جب نہیں سمجھے تو مباحلہ ہے آج کی نماز تراوی میں کیا ہے کیا لفظ ہے مباحلہ ہے جی ہاں آپ اپنے بچوں کو لے کر آؤ میں میرے بچوں کو لے کر آتا ہوں آپ اپنے عورتوں کو لے کر آؤ میں میری عورتوں کو لے کر آتا ہوں ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے اعلان کریں گے مباحلہ کریں گے کون حق پر موجود ہے اور کون باطل پر موجود ہے معلوم ہو جائے گا سارے قرآن مجید میں آج کی نماز تراوی کے اندر وہ موجود ہے سبحان اللہ ایک بڑی آیت جس سے میں نے آغاز کیا ہے ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ گمراہ ہو سکتا ہے آدمی ایمان پر آنے کے بعد دوبارہ ایمان ہاتھ سے پھسل سکتا ہے آدمی صحیح ہونے کے بعد دوبارہ غلط ہو سکتا ہے وہ دعا آج کی نماز تراوی میں ہے ربنا لا تزق قلوبنا بعد اید حدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ کچھ مزامین ہیں میں نہیں چاہتا کہ سب بولوں تمہارے سامنے دل کرتا ہے ایک بار یہ ساری چیزیں تمہیں بتا دیں اگر آپ میں سے کوئی پڑھنے والے ہیں تو ذرا کھول کے پڑھیں آپ کو بھی بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی پہلا جو لفظ ہے نبیوں کی نبیوں پر فضیلت دو باتیں اس کے بارے میں سن لیجئے میں نے پندرہ مرتبہ کہا ہے پندرہ مرتبہ تو کیا پندرہ سو مرتبہ بھی کہا جائے تو امت کو صدارنے کے لئے ناکافی ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلک الرسل فضلنا بعضہم علا بعض یہ انبیاء ہیں اسے ترجمہ کے قائد یہ انبیاء ہیں یہ پیغمبر ہیں ہم نے فضیلت دی ہے اور فضیلت کی کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں کچھ پیغمبر ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا الگ مقام بیان کیا گیا ہے اسی فضیلت کو قرآن مجید میں پارہ نمبر پندرہ میں ایک اور آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے آیت اس طریقے سے ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْض یہ دوسری آیت ہے پارہ نمبر پندرہ میں ہے سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر پچاس پر پانچ میں ہے یقیناً ہم نے سبحان اللہ بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر ہم نے فضیلت دی ہے اور دعود علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمایا ہے ایک دو قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی نبی کی نبی پر فضیلت ہے میں نے دو قرآن کی آیتیں پڑھی ایک حدیث اللہ کے نبی نے کہی ہے صحیح مسلم دو ہزار دو سو ستر پر آٹھ ابو دعود دونوں میں حدیث موجود ہے خود نبی فرما رہے ہیں اَنَا سَيِّدُ اُلْدِ آدَم اَنَا سَيِّدُ اُلْدِ آدَم میں آدم کے سارے بچوں میں میں سردار ہوں اللہ اکبر اَنَا سَيِّدُ اُلْدِ آدَم میں آدم کے سارے بچوں میں سردار ہوں وَلَا فَخَر یہ فقر کی بات نہیں ہے وَلَا فَخَر یہ فقر کی بات نہیں ہے خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ بِیَدِ لِوَاُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ روزِ قیامت جھنڈا میرے ہاتھ میں رہے گا روزِ قیامت حمد کا جھنڈا تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں رہے گا آدم فَمَن دُونَهُ آدم اور آدم کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سبحان اللہ تَحْتَ لِوَائِ تَحْتَ لِوَائِ سب کو میرے جھنڈے کے نیچے رہنا ہے اللہ اکبر سب کو میرے جھنڈے کے نیچے رہنا ہے يوم القیامہ صحیح مسلم دو ہزار دو سو ستر پر آٹھ اس حدیث سے پتا چلتا ہے نبی کا مقام الگ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت الگ ہے لیکن ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے غور سے سننا میرے بھائیوں نوجوانوں غور سے سننا صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی نے فرمایا لا تخیرونی بین الانبیاء لا تخیرونی بین الانبیاء نبیوں کے بیچ میں مجھے الگ سے بڑھاؤ نہیں الگ سے میرا مقام مت بتاؤ نبیوں کا نام لے کر ایک نبی کو گرا کر مجھے نہ چڑھاؤ یہ بخاری کی حدیث ہے سمجھ میں آیا بھائیوں کنٹینو دس منٹ سے بول رہا ہوں میں جے سمجھ میں آیا یا پھر ون وے سٹریٹ رہے میں ہی بولتا رہوں آپ کے سر کے اوپر سے جاتا رہے ایک حدیث میں نبی فرماتے ہیں آدم کے سارے بچوں میں میں سردار ہوں اور دوسری حدیث میں نبی فرمارے تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم مجھے جہاں چاہو بڑھا دو اللہ اکبر اللہ امت کو اس کے ہلایت عطا فرمائے جی ہاں اس سرزمین پر صحیح بخاری کی سب سے اچھی شرح حافظ عبر حجر اسقلانی نے لکھا ہے وہ اس شرح میں لکھتے ہیں یہ دونوں حدیثوں کا مطلب علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیسے نبی پر نبی کی فضیلت ہے علماء یہ کہتے ہیں کسی بھی انسان کو اپنی رائے سے نبی کو نبی پر بڑھانے کا اختیار نہیں ہے نہیں سمجھ میں آیا بھائی میں میرے نبی سے محبت کرتا ہوں آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہمیں محبت ہے محبت میں آ کر ہم نبی کو غلو میں نہیں لے کر جائیں گے لیکن جہاں فضیلت دی گئی ہے وہیں فضیلت بیان کریں گے اور اتنی ہی فضیلت بیان کریں گے اپنے اختیار میں ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہیں بڑھائیں گے ایک اور حدیث تمہارے سامنے میں بیان کروں بڑی پیاری سی حدیث ہے جب نبی کی نبی پر بات آتی ہے میراج کی حدیثوں میں یا پھر میلاد کے موقع پر لوگ پتا نہیں کیا کیا بولنے لگتے ہیں کیا کیا بولنے لگتے ہیں ان سے بڑی فضیلت ہے یقیناً فضیلت ہے لیکن میرے بھائی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث کہاں ہے صحیح جرہ زور سے صحیح مسلم کتاب الایمان باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح ابن دجال اس باب کے اندر جس میں مسیح ابن مریم کا ذکر ہے اور مسیح دجال کا ذکر ہے یہ حدیث موجود ہے میرا سوال ہے سارے لوگوں سے میرا سوال ہے نبی فرماتے ہیں میراج کی رات مجھے لے جایا گیا میں اچانک دیکھتا ہوں میرے سامنے سارے انبیاء موجود ہیں جسم کے ساتھ بھی اور روح کے ساتھ بھی سارے انبیاء نہیں ہیں سارے انبیاء کے بیچ میں میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں سارے نبیوں کے بیچ میں اب آگے کا لفظ حدیث کا سنیے نبی نے کیا کہا فحانت السلح فحانت السلح نماز کا ٹائم ہو گیا سارے انبیاء موجود ہیں نماز کا وقت ہو گیا فَأَمَمْتُهُمْ فَأَمَمْتُهُمْ میں نے سارے نبیوں کی امامت کی میں نے سارے نبیوں کی امامت کی فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ السَّلَحِ جب میں نماز سے فارغ ہوا قال قائل ایک فرشتے نے مجھ سے کہا یا محمد اے محمد حَذَ مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ یہ مالک ہیں یہ مالک ہیں سارے جہنم کے سردار ہیں کس کے جہنم کے نگران ہیں حَذَ مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْكُ اے محمد ان کو سلام کیجئے اے محمد ان کو سلام کیجئے فَلْتَفَتْتُوْ اِلَيْكُ نبی فرماتے ہیں میں چہرہ ان کے طرف پھیرا میرے سلام کرنے سے پہلے پہلے مالک نے مجھے سلام کر دیا فَبَدْعَنِبِ السَّلَامِ وہ سلام میں پہل کر گئے سبحان اللہ حدیث موجود ہے میرا دل کا درد یہ ہے جسے اللہ نے نبیوں کا امام بنایا ہے جسے اللہ نے نبیوں کا امام بنایا ہے آج قوم اسے اپنا امام ماننے سے انکار کر رہی ہے جسے اللہ نے ابراہیم کا امام بنایا ہے آج قوم اسے اپنا امام ماننے سے انکار کرتی ہے اور فضیلت کے بیانات دیتے ہیں اس نبی کی بات جب آتی ہے تو غیروں کی بات ان پر رکھی جاتی ہے اور پھر فضیلت کی باتیں کی جاتی ہے یہ زبانی وعدے ہیں یہ زبانی دعوے ہیں کھوکلے دعوے ہیں اگر حقیقت میں نبی سے محبت ہے ساری زندگی ایسی گزارو نبی کی بات آگئی کسی اور کی بات نہیں چلے گی انشاءاللہ تین تین امام فق کا امام الگ ہے عقیدے کا امام الگ ہے فق میں حضرت امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ عقیدے میں امام شارعوی حسن شارعوی رحمت اللہ علیہ ابو الحسن اور پتانی کسی اور میں کوئی اور امام ہے ارے بھئی اللہ نے ایک امام بنایا ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر حقیقت میں فضیلت دینا ہے نبی کو امام مانو اللہ کی رسول کو امام تسلیم کر لو اس موقع پر مسدس حالی کے دو لفظ آپ لوگوں کے حوالے کروں گا بچے سنوں گے انشاءاللہ آنکھیں ذرا لال ہو گئے ہیں کرے غیر بد کی پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر غیر بد کی پوجا کرے تو تم کافر کا فتوہ لگاتے ہو جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کہتے ہو کہ عیسیٰ کافر ہیں اس لئے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسائی کافر ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں نبی پر اماموں کا درجہ نبی سے بڑھائیں اماموں کا درجہ نبی سے بڑھائیں عجب کی بات یہ ہے یہ کہنے والے خود ایک خنفی ہے مسدس حالی علمہ حالی خود ایک خنفی ہیں سبحان اللہ میرے بھائی پہلی آیت میں یہ پیغام ہے اللہ کے نبی کی فضیلت یہ ہے آپ کی بات آنے کے بعد کسی کی بات انشاءاللہ ذرا زور سے ذرا بھی زور سے جی ہاں ابھی نماز پڑھ رہا تھا بہت بہت درد ہوا مجھے بہت افسوس ہوا نماز میں میرے بازو ایک ساتھی کھڑے ہوئے تھے وہ سجدے میں جب بھی جا رہے تھے آدھا جو شرمگاہ پیچھے کی ان کی دیکھ رہی تھی اللہ سے میں دعا کر رہا تھا حافظ صاحب جلدی نماز ختم کرو میری نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کیسی محبت ہے نبی کی کیسی محبت ہے نبی کی نوجوانوں کیسی محبت ہے کہ دعویٰ کرتے ہو نبی سے محبت کا اور کپڑے کسی اور کے پہنتے ہو آدھی آدھی شرمگاہیں تمہاری کھلی ہوئی ہیں کس کی تقلید کر رہے ہو کس کے اتباع کر رہے ہو درو اللہ سے درو اللہ سے کم سے کم نماز کے لئے دھنکے کپڑے پہن کر آؤ انشاءاللہ انشاءاللہ جب ٹیلر کے سامنے جاؤ گی نیس سلانے کے لئے یاد رکھو نبی نے کیا کہا ہے آج کا سٹائل کیا چل رہا ہے وہ نہیں نبی نے کیا کہا اور نبی نے کہا ہے ایک مرد کے لئے یہاں سے لے کر جسے سرہ کہتے ہیں عربی زبان میں اردو کی زبان میں ناف کہتے ہیں سرہ سے لے کر رکبہ تک سرہ سے لے کر رکبہ تک ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک مرد کی شرمگاہ چھپی رہنا ضروری ہے دھکی رہنا ضروری ہے اگر کھلی رہتی ہے تو تمہارے کپڑے کپڑے نہیں ہیں پہن کر بھی تم ننگے ہو پہن کر بھی ننگے ہو یہ پہلا پیغام ہے اللہ میری بچوں کو نوجوانوں کو اللہ اسلحہ اتا فرمائے اللہ ان کو صحیح ہدایت اتا فرمائے اس کے بعد آیت القرصی ہے کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی میں نہیں کہوں گا اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آیت القرصی میں دو لفظ ہیں الحیو القیوم کیا لفظ ہیں الحیو قرآن میں تین جگہ پر یہ لفظ ہیں آیت القرصی میں ایک ہیں آج ہی کی نماز تراوی میں آل عمران کے شروع میں ہیں اور سور تہا میں ہیں اور ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے دعا مانگو اور دعا میں یہ دو لفظوں کو ملالو یا حیو یا قیوم تو دعا ردنی ہوتی ہے دعا ٹھکرائی نہیں جاتی ہے دعا قبول کر لی جاتی ہے جم کے دعا مانگو یہ دو لفظوں کو ملالو آگے چلو دین میں زبردستی نہیں ہے سنیں گے اس کے بارے میں یا سوت کے بارے میں سنیں گے کس کے بارے میں دونوں آپ سنیں گے باقی لوگ بچارے پریشان ہو جائیں گے کام کو بھی تو جانا ہے سوت کے بارے میں میں ایک لفظ اس آیت پر کہہ کر سوت پر کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ ایک لفظ لا اقراح فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے قَد تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَي اس کا معنی بہت اچھا ہے قَد تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَي ہدایت گمراہی دونوں واضح ہو گئے ہیں یہ ہدایت ہے یہ گمراہی ہے قَد تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَي فَمَيَّتْ فِرْبِالتَّاغُود جو تاغود کا انکار کرے وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لے کر آئے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْسْقَام اس نے مضبوط تھام لیا ہے وہ سکڑی کو جس میں کہیں بھی نقص نہیں ہے توڑ نہیں ہے اللہ خوب سننے والا ہے اللہ خوب جاننے والا ہے نمازِ تراوی کی آیتِ کریمہ ہے یہ آیت کب اتری ہے ابو دعود کی ایک حدیث ہے صحیح حدیث ہے ابو دعود میں بھی ہے نہ صحیح میں بھی ہے غور سے سنو دین میں زبردستی نہیں ہے دین میں زبردستی نہیں ہے غور سے سنو انسار اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انسار کی عورتوں میں اگر کوئی عورت بانج ہوتی یا بچے پیدا ہو کر باقی نہیں رہتے مر جاتے مر جاتے وہ نیت مان لیتی کہ میں اگر بچہ باقی رہ گیا اس بچے کو میں یہودیوں کے گھر میں پالوں گی صحیح حدیث ہے صحیح حدیث ہے نبی نے کہا صحیح حدیث ہے ابو دعود میں بھی ہے نہ صحیح میں بھی ہے اللہ مائی بن کسیر نے پیش کیا ہے ایسے بہت سارے بچے انسار کے یہودیوں کے گھر میں پلنے لگے یہودیوں کے گھر میں بڑھنے لگے اللہ کے نبی آئے اسلام آیا مسلمان ہوئے قبیل بنو نظیر نے غلطی کی اللہ کے نبی نے مدینے سے باہر نکالا یہودیوں کو اب میں عربی میں دیکھ کر الفاظ پڑھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکال رہے تھے فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُ النَّظِيرْ كَانَ فِيهِم مِّنْ أَبْنَائِ الْأَنصَارِ تو ان کے بچے وہاں تھے نا انصار کے بچے وہاں تھے تو انصاری کہنے لگے لَا نَدْعُ أَبْنَانَا لَا نَدْعُ ہمارے بچوں کو دے دو حالانکہ بچے یہودی ہیں ان کے گھر میں ہیں اللہ نے یہ آیت اتاری بچے بڑے ہو گئے ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں ہدایت واضح ہو گئی ہے کسی پر زبردستی نہیں ہے وہ چاہ کر اگر اسلام میں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں اگر نہیں آنا چاہیں ان پر زبردستی نہیں ہے یہ میرے دین کی خوبی ہے یہ ہمارے دین کی تحصین ہے کہ یہاں زبردستی نہیں ہے یہ موتوڑ جواب ہے سارے دشمنانِ اسلام کے لیے جو یہ کہتے ہیں یہ دین زبردستی سے پھیلا ہے نہیں یہ دین زبردستی سے نہیں پھیلا آپ سے میں پوچھتا ہوں یہ دین پھیلا کس سے ہے یہ دین پھیلا کس سے ہے اس سے پہلے آپ کو میں بولتا ہوں پڑے لکھے بچوں امریکہ کی ایک تنظیم ہے نام انگریزی کے ذہن میں نہیں رہتے اس نے دس بار سروے کر کے کہا ہے 2030 2030 تک مسلمان اسلام کا جو دین ہے ساری دنیا میں نمبرون ہو جائے گا جی ان حالتوں میں اتنا بدنام کرنے کے باوجود بھی ایک دو ہفتے پہلے میں اور شیر خان جمیل جو برٹن کے انگلینڈ کے نائب امیر جمعیت احال حدیث ہیں دونوں ایک پروگرام میں موجود تھے شیخ نے ایک بات کہی انگلینڈ کے اندر کروڑوں ڈالر خرچ کر کے قرآن کے خلاف دین کے خلاف باتیں برانے کے لئے ادارے قائم ہیں جتنے لوگ کرتے ہیں الٹا کرنے کے لئے وہ خود مسلمان ہو جاتے ہیں جی اس دین میں وہ طاقت ہے دین اپنے بل پہ پھیلا ہے اپنی خوبیوں کے وجہ سے پھیلا ہے علماء اقبال نے ایک لفظ کہا بچوں سے کہتا ہوں ذہن میں بٹھا لو اسلام کی فطرت میں خدرت نے لچک دی ہے کیا لفظ ہے اسلام کی فطرت میں خدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابرے گا جتنا کے دباؤ گے تم جتنا دبانے کی کوشش کروگے اتنا پھیلے گا تم جتنا ختم کرنے کی کوشش کروگے اتنا پھیلتا جائے گا ہمارا اس پر ایمان ہے آیتِ کریمہ وقت نہیں ہے اور کچھ بھائیوں نے کہا ہے سوت کے بارے میں آپ کچھ باتیں بتائیے بات کو میں ختم کر کر سوت پر چند باتیں پانچ آیتیں آج کی موجود ہیں سوت کے بارے میں یہ کہہ کر میں آج کا یہ مختصر درسِ قرآن میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں یہ باتیں بولنے سے پہلے اللہ سے ہم معافی مانگیں گے اللہ اگر ہم سے کہیں خطائیں ہو گئی ہیں گناہ ہو گئے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے اور آنے والی زندگی میں یہ پانچ آیتوں میں جو احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں اللہ زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق خطا فرمائے انشاءاللہ سب سے پہلی چیز ہے یہ جو آیتیں میں پڑھنے جا رہا ہوں آخری آیتیں ہیں آخری آیتیں جو نبی پہ اتاری گئی ہیں حضرت عمر کہتے ہیں آخر ما منزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر جو نازل ہوا ہمارے نبی پر یہی آیتیں تھی اس کی مکمل تفسیر بیان کرنے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی چلے گئے اللہ اکبر آج کی نماز تراوی میں ہے آج کی نماز تراوی میں آیت سن لیجئے گا اللہ یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللہ یتخبتو الشیطان من المس جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت قبروں سے ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے کہ دیوانے ہیں جیسے کہ پاگل ہیں جیسے کہ جن نے کسی کو چھو دیا ہے جن آسیب زدہ لوگ جیسے ہوتے ہیں ذالکہ بھی انہم یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ دنیا میں کہتے تھے انما البیع مثل الربا تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اللہ نے سود کو حرام کیا ہے جسے اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے جو پہلے کر لیا کر لیا اس کا مسئلہ اللہ کے حوالے ہے جو دوبارہ کرے گا جو ریپیٹ کرے گا سننے کے بعد غلطی کرے گا فاولائکا اصحاب النار وہ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے میں نے کچھ ترجمہ کیا ہے سود کے بارے میں یہ آیت آج کی نماز تراوی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے حدیث بہت بڑی ہے کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے حدیث ہے اس طریقے سے بخاری باب التعبیر میں حدیث موجود ہے سمراج بن جندب کہتے ہیں فاتین علی النہر اللہ کی نبی نے کہا مجھے خواب میں دو لوگ آئے لے کر گئے لے کر ایک نہر پر میں پہنچا کہاں پر نہر سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں نہر بہتی ہیوی نہر ایک نہر پر میں پہنچا حسیبتو انہو کانا یقولو احمر مثل الدم میں سمجھتا ہوں نبی فرما رہے ہیں اس نہر کا جو رنگ ہے پانی کا جو رنگ ہے خون کی طرح تھا پانی خون کی طرح تھا اس لئے کہ سود در حقیقت انٹرس در حقیقت لوگوں کا خون ہی تو چوسنا ہے لوگوں کا خون تو ہی چوسنا ہے کتنے لوگ مر جاتے ہیں سود کی وجہ سے خون کی طرح تھا رجل سابح یسبح سبحان اللہ اس ندی کے اندر ایک آدمی ہے تیر رہا ہے تیراکی کر رہا ہے تیر رہا ہے وعلی شد نہر رجل قد جمع اندہو حجارتا کسیرہ اور اس نہر کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہے بڑے بڑے پتھر لے کر بیٹھا ہے بہت سارے پتھر ہیں تیر تیر کر تھک کر جب وہ پتھر والے کے سامنے آتا ہے مو کھولتا ہے اور ایک زور سے پتھر موں میں مارتا ہے پھر پتھر جیسے ہی موں میں جاتا ہے پھر دوبارہ اندر ڈوبنے لگتا ہے یہ سلسلہ مرنے کے بعد شروع ہوگا خیامت تک چلے گا مرنے کے بعد شروع ہوگا خیامت تک چلے گا سود کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سود کے بارے میں کہا مَنْ لَمْ يَعْذَنْ الْمُخَابَرَةَ جو بھی انسان سود کا کاروبار نہیں چھوڑے گا فَلِعْذَنْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ وَاللَّهِ اور رسول کے ساتھ لننے کے لئے تیار ہو جائے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے چوتی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بڑی حدیث ہے بہت بڑی حدیث ہے الْرِبَا سَبْعُونَ حُوبَ اَيْسَرُهَا اَيَنْكِحَا الرَّجُلُ اُمَّةِ اللہ اکبر سود کے ستر درجے ہیں سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے نبی کے الفاظ ہیں اللہ ہمیں بچائے میرے بھائی اللہ امت کو بچائے ہم سب کوششیں کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ امت کو عزت عطا فرمائے لیکن نبی نے فرمایا جب تک میری قوم سود میں رہے گی زلیل رہے گی کبھی اوپر نہیں آئے گی ہماری قوم کو چاہیے کہ وہ سود چھوڑ دے سود چھوڑ دے ایک حدیث بول کر بات میں ختم کر لیتا ہوں سود کے تعلق سے حدیث یہ ہے میرے بھائیوں سود میں چار لوگوں پر لعنت ہے کتنے غور سے سننا چار لوگوں پر حدیث اس طریقے سے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آکل الریبہ وموکیلہ وشاہدائی وکاتبہ چار لوگ ایک کھانے والا سود دوسرا کھلانے والا یاد رکھو حضرت ہماری کیا غلطی ہے ہمیں تو کھلا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی دلیل ہے کھلانے والا وشاہدائی دو ویٹنس دو گواہ وہ شاہدائی وہ کاتبہ ہو یہاں آپ اٹک جائیں گے لکھنے والا لکھنے والا یاد رکھو بہت سارے نوجوان کہتے ہیں شیخ میں فلاں بینک میں کام کر رہا ہوں مگر میں فرنٹ میں نہیں کر رہا ہوں میں بیک اینڈ میں کر رہا ہوں کیا لفظ ہے ان کا بیک اینڈ میں میں فرنٹ میں نہیں ہوں میں بیک اینڈ میں ہوں یاد رکھو بیک اینڈ میں رہو یا فرنٹ میں رہو اگر کاروبار سوت کا ہے تو اللہ اور اس کی رسول کی لعنت تمہیں مل کر رہے گی اللہ اور اس کی رسول کی لعنت تمہیں مل کر رہے گی اندر رہو یا باہر رہو بیک اینڈ میں رہو یا فرنٹ میں رہو کبھی نہیں سوت کا کوئی بھی شائبہ ہو سوت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دور رکھے آخری بات وقت ہمارے پاس نہیں ہے ختم کرتے کرتے سوت میں کتنا بھی کمال ہو اس سے پھلے ایک چیز پوچھ لیتا ہوں اللہ کے نبی ابھی جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کو یقین ہے جرہ زور سے جی بیٹارہ سونے والا سنا بھی نہیں میرا سوال میرا سوال سنا بھی نہیں ہے آپ کو یقین ہے جو حدیث میں بولنے جا رہا ہوں نہیں بھئی چار پانچ اجمانگ بول رہے ہیں جرہ زور سے ہاں سنو غور سے سنو نبی فرماتے ابن مسعود راوی ہیں سنن ابن ماجہ اس باب میں حدیث موجود ہے نبی فرماتے ہیں یہ حدیث میرے ساتھ بولو سوت کی وجہ سے کتنا بھی مال جمع کر لو کتنا بھی مال جمع کر لو نبی فرماتے ہیں آخری جو انجام ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا باقی نہیں رہے گا شروع شروع میں لگے گا بہت آ رہا ہے بہت آ رہا ہے بلڈنگیں بنا لیں گے فلاں کر لیں گے انجام جو ہوگا نبی فرماتے ہیں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا روٹ کے ہو کر رہیں گے روٹ کے ہو کر رہیں گے وقت نہیں ہے ورنہ اس کے بارے میں کہتا جتنی ہماری بینکیں ہیں دکھنے میں ٹائ ہے دکھنے میں ایسی ہے اندر سے کھوکلی ہیں اندر سے کیا ہے کھوکلی ہیں نظام سوت پر کھڑا ہوا ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ آنے والی زندگی میں رائے کے دانے کے برابر بھی ہمارے پیٹ میں سود نہ جائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی اسلام کو عزت دے اللہ مسلمانوں کو عزت دے اللہ ہمارے بیچ میں اتحاد پیدا فرمائے اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نبی کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ آنے والے دنوں میں الیکشن کے نتائج آنے والے ہیں اللہ بہتر نتائج عطا فرمائے اللہ بہتر نتائج عطا فرمائے اللہ اچھے لوگوں کو اوپر لے کر آئے اللہ ہمارے اسلام پر ہمیں عمل کرنے کے اللہ آفیت کے ساتھ اس ملک میں رہ کر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آج تک رمضان کے مہینے میں کبھی مسلمانوں کو مایوس ہی نہیں ہوئی ہے آج تک کی تاریخ میں کبھی مایوس نہیں ہوئی ہے اس رمضان میں بھی اللہ ہمیں مایوس نہ کرے اس رمضان میں بھی اللہ ہمیں خوش کرے اللہ دشمنوں کے لئے اللہ کافی ہو جائے اللہ ہر مسلمان کو توہید عطا فرمائے اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت عطا فرمائے اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو بدعاست سے بچائے آمین وصل اللہ علی النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ